اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہری ایسے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں ہری ایسے ہوں تو یہاں پہ آج میں آپ کے لئے ایسی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں کہ میں نے ابھی تک جتنی کے میری زندگی ہے میں نے ایسا بہت ہی کام دیکھا ہوگا لیکن آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کروں گے اس ویڈیو میں آپ نے بنے رہنا ہے ویڈیو میں اینڈ تک تو میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں ایک ایسا واقعہ ایک ایسی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گی اور دکھاؤں گی آپ کو کہ اس ویڈیو میں آج میں نے کیا لیکھا تو ابھی ہم یہاں سے جو تھا وہ ویزٹ کر رہے تھے میں ویڈیو جو تھی وہ تھوڑی سی شوٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن بہت زیادہ رہی یہاں پہ گیترنگ تھی دکانوں میں تو یہ جو سات دکانیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنا رش نہیں تھا جتنا کہ یہاں سے گزرنے میں جتنی گیترنگ تھی تو میں بہت مشکل سے یہاں سے گزر رہی تھی یہاں تک کہ یہاں میں گزرنے کے لیے بھی جو تھا وہ بلکل بھی راستہ نہیں تھا اتنی گیترنگ تھی اتنے لوگ تھے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ جتنی آپ شاپس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کے باہر جو تھے وہ پھٹے لگا کے انہوں نے بہت سا جو سٹاک تھا نا کپڑوں کا وہ انہوں نے باہر لگایا ہوا تھا جس پہ عورتیں بھوڑے بچے سب ہی ٹوٹے ہوئے تھے اس طرح سے کہ آج بس انہوں نے یہ سارا کچھ یہاں سے لے کر ہی جانا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سستے یہاں پہ چیزیں کپڑے وغیرہ یہ سارا کچھ بہت ہی سستہ ملتا ہے تو اس لئے یہاں پہ کافی زیادہ رش تھا تو اس لئے میں پوری جو ہے آپ کو ویو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر پائی لیکن آپ دیکھتے رہیے گا بہت سپیشل ہونے والی ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی یہاں سے ہم ویزٹ کرتے ہوئے جب جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کیا ہوا آگے تو یہاں سے جب میں گزر رہی تھی تو کافی زیادہ رش تھا اس لئے میں لوگوں کے فیس وغیرہ آپ کے ساتھ سامنے شو نہیں کروں گی کیونکہ تھوڑا کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ ہم نے فیس ویڈیو میں ہمارا کیوں دکھایا گیا اس وجہ سے میں نے صرف شاپس وغیرہ کی اور کپڑوں وغیرہ کی ہی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تو یہاں سے جب میں گزر رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ اتنا رش تھا یہاں پہ لیڈیز جو تھیں وہ یہاں تھا کہ راستہ ہی نہیں مل رہا تھا مجھے گزرنے کا نا اتنا رش تھا کہ میں بہت مشکل سے اتنی ہی ویڈیو بنا پائی نا تو کیا کرتی کہ ایک ہاتھ میں میرے گیم تھا اور دوسرا ہاتھ جو تھا وہ میں راستہ اپنا بنا رہی تھی لیڈیز کو ادھر ادھر کر کے تو یہاں سے جب ہم گلی سے نکلے تو آگے گلی جو تھی نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل بند ہے اور رات کا ٹائم تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شاپس تھی اور یہاں پہ راستہ بلکل بند تھا اور جتنی بھی شاپس تھی وہ ساری ہی یہ پرانی اولڈ جتنی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی عرصہ پرانی یہ شاپس تھی یہاں پہ تو جب میں یہاں سے گزری نا تو مجھے یہاں پہ ایک دکانوں کے سامنے بیچ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا یہ برا حال ہے گلی میں یہ جیسے یہ دروازہ بلکل نیچے ہے زمین کے نا کافی گہرا ہے تو یہاں پہ میں دوسری سائٹ پہ آپ کو دکھانے ہی سکھوں گی کیونکہ پردہ لگا ہوا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیر کیسے کروں کہ میں نے کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے ڈھائی تین سال کے بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے جس جگہ پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے نا تو وہاں پہ سیوریج کا جو سارا پانی تھا نا وہ باہر آیا ہوئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ بچاری ایک سائٹ پہ کونے میں لگی بیٹھی ہوئی تھی تو شاید کتنے دن سے وہ یہی پہ جو تھی وہ سارا اپنا وقت جو تھا وہ گزار رہی تھی کیا اس نے کیا کہ صرف اس کے پردہ لگا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اور بچہ بھی اس نے نیچے بٹھایا ہوا تھا اور شاپر میں پتہ نہیں کہیں سے اس نے کھانا لیا اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ کھا رہی تھی اتنے کچھرے کے دھیر میں ساتھ میں سیوریج کا سارا پانی اس کے پاس پھیلا ہوا تھا جس میں کہ گزرنا مشکل تھا لیکن وہ وہاں پہ امنے مصوم سے بچے کو لٹا کر بیٹھی ہوئی تھی تو میں بڑی مشکل سے یہاں سے میں اس کو دکھا نہیں سکی کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی پرائیویسی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بتانے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اندھوں کی طرح اس پاس سے گزر رہے تھے لیکن کسی نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کی اس کو اس کی مدد نہیں کی تو میں بڑی شرمندہ ہوئی اور میں نے دیکھا تو بس وہیں سے کچھ چٹائی وغیرہ لی اور تھوڑا سا اس کے لیے گرم کپڑا لیا اور اس کو میں جو بھی کر سکتی تھی میں نے کیا اس کے لیے اور پھر میں وہاں سے جو تھا بہت مایوس حالت میں میں گھر واپس آگئی یقین کریں کہ جب میں گھر آئی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ یہ نہیں وہ کیلی عورت کئی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھ کر بھی اگنور کر دیتے ہیں لیکن میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ادگر دیکھا کریں اگر کوئی اس طرح کا مجبور اور بے آسرہ انسان جو ہے وہ جس طرح سے بے آسرہ تھی اور بیٹھی ہوئی تھی اور آس پاس لوگوں کا حجوم تھا لیکن کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی تو ہدارہ دیکھا کریں آپ جو بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں آپ بہت کچھ کریں ان کے لیے کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ ضرور ان کی ہیلپ کیا کریں اور ان کی مدد کیا کریں ہم نے دنیا سے یہی کچھ لے کر جانا ہے اور ہمارا یہاں پہ کچھ بھی جمع کرنے کا کوئی مقصد نہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا 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 ہے